بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے ورڈز بتاؤں گا کہ جیسی جب آپ کا ریزرڈ نکل جائے تو بعضوں کا سٹوڈینٹ کی ریزرڈ کے ساتھ وہ ورڈز لے کے ہوتے ہیں اور آپ کو پھر سمجھ نہیں ہاتی جی مثال کے طور پر آپ کی ریزرڈ کے ساتھ آگے لے کا ہے رولنبر کے سامنے آر ایل تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا ریزرڈ لیٹ ہے آپ اپنے جس بورٹ سے آپ نے ایکزام دیا ہے وہاں جا کر اپنا ریزرڈ دیکھ سکتے ہیں جی دوسرا ورڈز ہے آر ایل ایف مینز ریزرڈ لیٹ فیس یعنی آپ نے لیٹ پیس جمع نہیں کی ہے آپ کا فارم پراپر ڈیٹ پہ جمع نہیں ہو چکا تھا لہٰذا آپ لیٹ پیس جمع کر کے اپنا ریزرڈ پہ کلیئر کر سکتے ہیں جی تیسرا ورڈز جو بورڈ والے استعمال کہتا ہے یو ایم سی انفیر مین کیس آپ کو پتا ہے کہ آپ کوئی انسپیکٹر یا سبارڈن صاحب آپ پر کوئی کیس بناتا ہے ایک سال کیلئے اس کا یہ مطلب ہے جی چوتھا ورڈز ایم این آئی مارک ناٹ ایمپروڈ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے پرومیٹ کیلئے داخلہ کیا تھا لیکن آپ کے مارکس پہلے مارکس سے کم آ گیا ہے اس لئے یہ لکا ہے جی آخری آر ایل سی سی اس کا یہ مطلب ہے کہ ریزرڈ لیٹ ڈیو ٹو کورس کمپلیشن سٹیفیکٹ یعنی جو کورس ریکوائر ہے وہ آپ کا کمپلیٹ نہیں ہے لہٰذا آپ اگزام کے لئے الیجبل نہیں ہے یہ وہ سارے الفاظ تھے جو اکثر بیشتر میٹرک انٹر اور ڈی ای بی اے تمام ریزلٹ میں بورڈ یونیورسٹی کی طرف لکھا جاتا ہے تینکیو فر واشنگ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں موسیقی